بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اکھراکے تو ایک سویک ہے جتنی آپ کہیں اتنی ہی بتا دوں گا اتنی ہی کام ہے لیکن بہت سائی بتاتا ہے بہت بڑی بڑی بینے آپ کو دو جو نا وہ تیاسی رہتے ہیں تو اس حوالت ہے جناب جو دوست جنہوں نے پندے اپنے لگائے ہوئے ہیں یا ابھی لگانے یا تیار کر رہے ہیں تو یا مادنیوں کو ساتھ چھوڑے ہیں وہ بھی دوست یا جنہوں نے بیسے پندوں کو پتھوں کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ دوست تک خوراک ایک دوست سب سے پہلے نمبر بادام آ جاتے ہیں لیکن آج میں بادام کی بات نہیں کروں گا نہ کسی قسم کی میڈسن کی بات کروں گا نہ انجیکشن کی بات کروں گا اپنے کے نام کرنا یہ ہے کہ اپنے پندوں کو ہر گھر کے اندر جنور رکھیں گائیں یا بیس کوئی نہ کچھ چیز رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے کسی کے پاس نہیں بھی تو وہ بھی لے لیں باداموں سے سستا ہے مکھن لے لینا آپ نے بادام میں بیا لیتے ہیں تو بھی یہ دوزار کے قریب ہے اور مکھن جو پچیس ہو کے قریب ہے گی دیسی جو ہے پچیس لگے دیسی گی نہیں لینا آپ نے اپنے مکھن لینا آپ نے اپنے مکھن لینا آپ نے فریج کے اندر رکھیں صبح و ٹائم آپ خالی پورٹ چاہے دے دیں چاہے دھانے کے بعد دے دیں جیسے آپ کو اسی لگے خالی پورٹ دینا تو جیسے جو مکھن ہوگا اس کی ایک خجور سے ترچی بڑی بلٹی بنا رہے گولی بنا رہے وہ اس کو کھلا دیں اگر آپ ایسے نہیں دے سکتے تو پھر آٹے کے اندر نکس کر لیں یا جس طرح آپ کو ایسی لگے آپ کو کھلانا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ڈیلی بیس ایک خجور سے دوک شور جیتنا آپ نے ڈیلی بیس ایک خجور سے دوک شور جیتنا آپ نے ڈیلی بیس پر اپنے پھرپندوں کو دینا مکھن فیسکلی کہا رہا ہوں بیسی گی نہیں دینا مکھن دینا انشاءاللہ کے فضل سے باداموں سے بھی زیادہ آپ کے پھرپندے جو طاقت میں رہیں گے اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ گرمی کا تاؤ سے بچے رہیں گے کیونکہ مکھن تھنڈا ہوتا ہے اور دوسرا تھندے ہو جائیں گے اندر سے کیونکہ یہ بھی یہ کریز کا سیزن شروع ہے تو پاروگر اچھے شائننگ والے نکال لیں گے جلدی کریز پوری کریں گے پاروگر جلدی کرانا شروع کر دیں گے اور جلدی سے جنب ہو کریز پوری کر دیں گے اور دوسرا بھی ایکٹیو ہوتے آ رہے ہیں یہ گرمی کے تاؤ سے محفوظ رہیں گے بہت ضروری ہے تو پڑاموں کی فیل ہاتھ جان چھوڑ دیں کم کم یہ سو نور پاتے دو ماہ ہو گئی اس کے بعد پیر آپ کنٹینئو کر سکتے ہیں لیکن اگر مکھر کوئی اسمار کروائیں گے تو حصہ فائدہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم دو ماہ یہ اسمار کروائیں گے تو آگے جو پورا سیزن ہوگا اس میں آپ کو خوراک کا بوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جنب ہوئی تناکٹی ہو رہے گا تھوڑی پورا خوراک دیں گے تو وہ بھروکی ہو جائے گا بہت ضروری ہے تو مکھر کا اسمار کروائیں باداموں سے زیادہ دیتا ہے بادام جو ہوتے ہیں یہ کرم ہوتے ہیں ان کو پانی میں بھوکے بھی آپ دیتے ہیں پھر بھی ان کی تاثیر ٹور تو جاتی ہے لیکن زیرو نہیں ہوتی تو مکھر جو ہے تو وہ بہت ہی ٹھنڈا تو دینے کا ٹھیکہ ہی بتا دیا ہے مزید کچھ جس طرح ایز ہی لگے کس چیز کے اندر آپ نے مش کر کے دینا آج کر کے دینا یا بیسے دین جیسے لئے آپ اسمار کروائیں بس یہ آپ کو یہ بات کریں تو اسمار کروائیں اور جو ہمیں یاد کرتے ہیں اجل دیں آپ اللہ حافظ